بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بات کر رہے ہیں آج ہم 26 بے 50 فٹ پلات کے بارے میں کارنر پلات ہے یہ ایک اس کی فرنٹ پر یہ اس طرف سٹریٹ ہے اور اس کی ایک اس طرف سٹریٹ ہے باقی دونوں طرف مکانات ہیں یہ ہے اس کا فرنٹ مین گیٹ ہے مین گیٹ سینٹر ہوتے ہیں کار پورچ ہے انٹرس کا ڈور ہے اور یہ ہے پھر ٹی وی لونچ ٹی وی لونچ میں سٹیئر کےس دیگی ہیں کچن دیا گیا ہے بیک پر دو بیڈ ہیں ایک ماسٹر بیڈ ہے ایک نارمل بیڈ اور اس کے ساتھ اٹیچ بات ہے اور سینٹر میں اوپننگ یہ فرنٹ پر ڈرائنگ روم ہے اور ڈرائنگ روم کے ساتھ بھی اٹیچ بات ہے بات کرتے ہیں اس کی ڈیمنشنز کی اس کے سائزز کی پلات کی لمبائی ہے پچاس فٹ اور اس کی چڑائی جو ہے وہ ہے چھبیس فٹ چھبیس فٹ بہ پچاس فٹ کا پلات ہے یہ مین گیٹ ہے اس کا نو فٹ نو فٹ جیسے ہی ہم پورچ میں داخل ہوتے ہیں اس کی چڑائی ہے گیرہ فٹ تین انچ کار پورچ کی اور اس کی مکمل لیندھ جو ہے وہ اٹھنا فٹ چارنچ ہے پلیس ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کسی قسم کا کوئی کوئیسٹن ہو تو کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا یہ انٹرز کا دور ہے دو سٹپس دیئے گئے ہیں دو سٹپس چڑھنے کے بعد ہم ٹیمی لوچ میں انٹر ہوتے ہیں یہ ہے کارنر پر ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم کا سائز دیکھتے ہیں آٹھ فٹ نو انچ اس جگہ پر مکمل لیندھ ہے اس کی چودہ فٹ مکمل چڑائی جو ہے اس کی وہ ہے بارہ فٹ چینج ایک ونڈو دی گئی ہے اس کو کارپورس کی جانب پانچ فٹ کی ونڈیلیشن کے لیے اور ایک ہے یہ اس کی کارنر ونڈو بہت ہی خوبصورت لگتی ہے یہ کارنر ونڈو تین فٹ اس طرف سے ہے اور تین فٹ ہی اس جانب اس کی اور ساتھ ایک اٹیچ بات اس بات کو دو دور دیئے گئے ہیں ایک دور اندر ٹیوی لونڈ کی جانب گھر کے لیے اور دوسرا ڈرائنگ روم کے ساتھ کوئی بھی ایک چاہے تو آپ کلوز بھی کر سکتے ہیں دور جیسا آپ کو اچھا لگے سات فٹ اس کی چڑائی ہے اس بات کی اور اس کی لمبائی جو ہے وہ ہے پانچ فٹ ایک ونڈیلیشن کے ونڈیلیشن کے لیے دیا گیا ہے روشندان دو فٹ چینج باہر گلی میں اگزاسٹنگ کے لیے یہ ہے لاوبی لاوبی کی لیندھ جو ہے فور فٹ 4 انچ اور اس کی چڑائی جو ہے وہ ہے پانچ فٹ دو انچ یہ ہے ٹیوی لونڈڈش ٹیوی لونڈڈ کا سائز کی لیندھ جو ہے دس فٹ چار انچ اس جگہ پر چھ فٹ تین انچ اس جگہ پر آٹ فٹ پانچ انچ مکمل اس کی چڑائی جو ہے وہ ہے سترہ فٹ دو انچ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں سٹیئر کے سٹیئرز ٹیوی لونج میں سے دیکھیں ان کا سائز تین فوٹ سٹیئرز کی چڑائی ہے اس طرف سے اوپر آئیں گی ٹرن ہونے کے بعد فرس فلور سے ٹیچ ہو جائیں گی باگی اگر کوئی دو سٹیوی لونج میں سٹیئرز نہیں چاہتا تو وہ ان کو سیم اسی جگہ کار پورچ میں بھی ڈیسٹ کر سکتا ہے یہ ہے ہمارے پاس کچن کچن کا سائز سات فٹ اس کی چڑائی اور اس کی جو لمبائی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں اس کی لمبائی ہمارے پاس بنتی ہے نو فٹ چارنج اس جگہ پر اس کا سائز چھے فٹ یہ ہے ہمارا سلیب ایریا چل ہوا اگر اڈیسٹ ہوگا اور اس کو ایک ونڈو دی گئی ہے بائر گلی کے جانب مینٹیلیشن کے لیے اگزاسٹنگ کے لیے پانچ فٹ اس کی گرت ہے بیک پر دو بیٹ ہیں ماسٹر بیٹ کی پہلے بات کرتے ہیں اس کا سائز ہے آٹھ فٹ پانچ ہی جس جگہ پر اور اس جگہ پر اس کی لیندھ ہے پندرہ فٹ سات انچ مکمل لمبائی ماسٹر بیٹ کی اٹھرہ فٹ چارنج مکمل چڑائی اس کی بارہ فٹ پانچ انچ دو ڈور ہیں اس کو ایک ٹی وی لانچ کی جانب اور دوسرا بیک میں اپننگ کی طرف جانے کے لیے اس بیٹ کا سائز سات فٹ پانچ انچ مکمل لمبائی اس بیٹ کی چودہ فٹ چارنج سٹنڈر سائزز ہوتے ہیں ہمارے ہمیشہ آٹھ فٹ آٹھ انچ اس جگہ پر مکمل چڑائی جو ہے اس بیڈروم کی وہ ہے گیارہ فٹ پانچ انچ لگتا ہے اپنے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کینٹلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور یہ ونڈو جو ہے اگزاسٹنگ کے لیے دی گئے اس کو اس کا سائز ہے پانچ فٹ ایک ونڈو اس کو بیک اوپننگ میں دی گئی ہے ونڈیلیشن کے لیے اس کا سائز ہے فور فٹ اٹیش بات اٹیش بات کا سائز سکس فٹ اس کی ویرت اور اس کی لمبائی ہے تین فٹ آٹھ انچ ونڈیلیٹر دیا گیا روشندان اس کو دو فٹ چینج یہ ہے اوپن اوپن ٹو سکائے اس کا سائز پانچ فٹ ایک انچ اس کی چڑائی ہے اور اس کی لمبائی جو ہے وہ ہے تین فٹ آٹھ انچ امید ہے ویڈیو آج کی اچھی لگی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا السلام علیکم موسیقی